موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوش رہیں عباد رہیں اپنے اپنے گھروں میں اللہ کی پناہ میں رہیں میں آج آپ کو دو قسم کے جوس بنانا بتاؤں گی جو فرش جوس ہوتے ہیں اور بہت اچھے والے ہوتل میں فوٹ جوس کے کورنر سے آپ کو ملتے ہیں آپ جب بھی پیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں گھر میں ہمارا ایسا فرش جوس نہیں بنتا اس کا ریزن کیا ہے اور اس کے اندر سیکرٹ چیزیں کیا ہوتی ہیں وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی یہ ہے میرے پاس فروزن کنوں جو میں نے سیزن کے انڈ میں چھیل کے بیج نکال کے فروزن کیے ہوئے تھے فریز کیے ہوئے ہیں اس میں میں ڈالوں گی چینی حسبے ضرورت اور یہ کالا نمک اور میں ڈالوں گی اس میں تھوڑا سا لیمن جوس اپنے ٹیسٹ کے حساب سے سب سے پہلے میں ایک گلاس بنانے کے لیے ڈالوں گی ایک کنوں جو چھیل کے بیج نکال کے میں نے فروزن کیا ہوا ہے آپ بھی اسی طرح کر کے گرمیوں میں کنوں کا اور اس کا مسمی کا جوس بنا سکتے ہیں اور آپ کو بہت مزے کا لگے گا اور ایک گلاس پانی ڈالا ہے اس میں میں نے ڈالا ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے دو ٹیبل سپون چینی ریگولر وائٹ چینی ڈال لی ہیں آپ انہیں اس میں چینی ڈالنے کے بعد میں ڈالوں گی اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے لیمن جوس آپ اپنے حساب سے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لیمن جوس زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب یہ ہے وہ مسالہ یعنی کہ کالا نمک جسے کہا جاتا ہے لیکن یہ ایک مسالہ ہے اور یہ کیسے تیار ہوتا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی اب میں اپنا اورینج جوس جو ہے بلینڈ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اس کا فلیور اور اس کا کلر کتنا اچھا ہے یہ بالکل فریش لگے گا آپ کو جب وہ آپ مسالہ ڈالیں گے اگر ہم فریش فروٹ سے گھرمی جوس بناتے ہیں تو اس کا وہ کلر اور وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو اچھے ہوتل والے اور اپنے جوس میں ڈال کے آپ کو دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ان کا جوس زیادہ اچھا ہوتا ہے شاید وہ اچھے والے پھل یوز کرتے ہیں یہ ایسا نہیں ہوتا ہم اپنے گھر میں اچھے پھل یوز کرتے ہیں ہوتل والے کبھی بھی نہیں کرتے یہ ہے فروزن فال سے اس کو بھی میں نے فریز کیا ہوا تھا اس لیے اس میں آئیس ہے اب میں اس کا بھی جوس بناوں گی اس میں بھی بنانے کے لیے مجھے چینی اور فال سے چاہیے اور یہ ہے کالا نمک یہ کالا نمک نہیں ہے یہ ایک مسالہ ہے اور یہ ہے لیمن جوس یہ سب ڈال کے اسی طرح میں اپنے حساب سے ایک گلاس یا دو گلاس میں فال سے کا شربت فریش جوس بناوں گی جو بہت مزے دار آپ بہت اچھے والے کورنر پہ بھی جا کر پیئیں گے تو آپ کو ایسا مزے کا فلیور نہیں ملے گا اس میں میں نے ڈالے ہیں دو سے تین ٹیبل سپون چینی آپ چینی اپنے حساب سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور کم بھی آپ نے کھٹا میٹھا لینا ہے یا زیادہ کھٹا لینا ہے وہ آپ کا اپنا ہر تیسٹ ہے اس پہ میں نے ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون پانی دو ٹیبل سپون لیمن جوس کیونکہ مجھے یہ فالسو کا جوس زیادہ کھٹا مزے کا لگتا ہے اس وجہ سے میں نے دو ٹیبل سپون جوس ڈالا ہے لیمن جوس ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی مسالہ یہ ہے کالے نمک والا مسالہ اس میں کالا نمک بھی شامل ہوتا ہے وہ حسوے ضرورت ڈال کے میں اس کو بلینڈ کروں گی بلینڈ کرنے کے بعد میں اس کو ضرور دونوں جوس کو ٹیسٹ کروں گی اگر مجھے مسالہ کم لگے گا تو میں اس میں تھوڑا سا اور ڈالوں گی اب یہ اس کا جو کلر ہے فالسے کا یہ تھوڑا سا ڈال ہے کیونکہ اس میں وہ مسالہ جو تھا وہ کم ہے کیونکہ یہ اگلاس سے زیادہ بنا ہے یہ کم نہیں ہے اس میں میں نے برہ بھی ابھی نہیں ڈالی آکے آپ دیکھئے گا جب وہ میں نے بنا ہوا مسالہ اس میں ڈالوں گی تو اس کا کلر بھی اچھا ہوگا اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزیکہ ہوگا آپ ویڈیو پوری دیکھئے گا میں لاسٹ میں آپ کو اس کا مسالہ بنانا بھی بتاؤں گی جس کی وجہ سے یہ بہت مزیکے بنتے ہیں آپ اسی طرح اپنے گھر میں بنائیے گا اور بزار سے اتنے مہنگے جوس لانے کی آپ کو ضرورت نہیں یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا وہی والا مسالہ اور ڈالا ہے جس کی وجہ سے ہمارے جوس کا کلر اور فلیور میں بہت فرق آیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس کا پہلے کلر ڈال تھا لیکن جیسے ہی وہ میں نے تھوڑا سا کالا نمک اور ڈالا ہے تو اس کا کلر اور فلیور میں فرق آ چکا ہے اور یہ بہت مزیکہ لگ رہا ہے اب میں آپ کو یہ مسالہ بنانا بتا رہی ہوں یہ میں نے لیا ہے کالا نمک تین سرونگ سپون یہ لیا ہے ون فورٹ سرونگ سپون زیرا پاودر ون فورٹی سپون کالی مرچوں کا پاودر آپ نے زیرا اور کالی مرچوں کا پاودر بہت زیادہ نہیں لینا اس کو اچھی طرح چمس سے مکس کر لیں بیٹ کر لیں یا گرینڈر میں ڈال کے پیس لیں تاکہ یہ تمام چیزیں یک جا ہو جائیں پھر اس مسالے کو میں دو حصوں میں ڈیوائٹ کروں گی کیونکہ دو طرح کے جوسوں کے لئے بنا رہی ہوں ریڈ جوس کے لئے جو ہے وہ الگ ہوگا اور یلو جوس جس میں پائن ایپل کنو اور چکوترا وغیرہ کے جو جوس ہوتے ہیں اس کا کلر ہلکا ہوتا ہے اس لئے اس کے لئے میں الگ بنا رہی ہوں اور گاجر، سٹرابری، فالسے اور بلو بیری وغیرہ کا جو جوس ہوتا ہے اس کے لئے میں ریڈ کلر کا بنا رہی ہوں اب ان مسالوں میں میں ڈالوں گی ریڈ فورڈ کلر وان پینچ یا وان فور ٹی سپون تھوڑا سا ریڈ کلر ڈالوں گی یہ ہے ریڈ فروٹس کا جوس بنانے کا مسالہ یہ ہے یلو کلر زبدے والا یلو کلر فورڈ کلر ڈال کے اب اس مسالے کو بھی میں مکس کروں گی یہ آپ کے وائٹ ڈرنک جو فروڈ ڈرنک ہوتے ہیں وائٹ کلر کے یلو کلر کے منگو وغیرہ کے پائنیپل کے یہ آپ اس میں یوز کریں گے یہ دونوں مسالے بنا کے آپ اپنے گھر میں رکھیں جب بھی جوس بنانا ہو تو آپ یہ والا کالا نمک جو ہے اس میں ڈالیں گے تو آپ کے جوس کا کلر بھی اچھا ہوگا اور فلیور بھی بہت اچھا ہوگا آپ اس کو ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں آپ کو یہ مسالہ اور یہ جوس کیسے لگے یہ بہت مزے کے جوس لگتے ہیں آپ کو بہت اچھی میں نے ٹپ دی ہے اوٹ سیزن میں بھی آپ اسی طرح اپنے فروٹس کو فریز کر کے تو دوبارہ آپ اپنے جوس کو انجوائے کر سکتے ہیں اورنج کا مزہ آپ گرمیوں میں بھی لے سکتے ہیں آپ کو بزار کا ٹینگ وغیرہ لے کے اورنج جوس کا فلیور لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا فائدہ ہے اگر آپ کو یہ جوس اور مسالہ پسند آئے لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی